اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے تو آس کی میری ویڈیو ہے کہ وٹس ان مائی بی بی بیگ میں میرا کے ساتھ کیا کیا چیزیں کیری کرتی ہوں تو چلے جی چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ہاں جی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس بیگ کی جو کہ جب میں نے لاسٹ بلوگ اپلوڈ کیا تھا تو بہت سی لڑکیوں نے کامنٹس کیے تھے اس بیگ کے بارے میں کہ یہ بیگ آپ نے کہاں سے لیا ہے تو یہ بیگ آپ کو کہیں بھی آسانی سے مل جائے گا کسی بھی بیگ شاپ سے آپ لوگوں کو مل جائے گا نہیں تو آپ آن لائن بھی وزٹ کر سکتے ہیں آن لائن بھی بہت سے اس طرح کے بیگ جو ہیں آویلیبل ہیں ٹھیک ہے یہ بیگ کافی ایزی ہے مطلب اس میں آپ اپنے بچے کا سمان آپ کے بچے کا ڈائپر کا سمان اور کپڑے جو بھی چیزیں ہیں آپ ایزی سلی کیری کر سکتے ہیں آپ لوگ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کونسی چیز ہم لوگ نے کدھر رکھ دیا ہے یعنی ایک بیگ ہوتا ہے اس میں ہم نے جب ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر جب ہم نے چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے تو پھر ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ بچے کا لوشن کی در ہے پاورڈر کی در ہے کریم کی در ہے وائپس کی در ہے تو وہ سارا میس جو ہے ایک بیگ میں ہو جاتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے اس میں ڈیفرنٹ پاکٹس ہیں پوری اس میں ٹین پاکٹس ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے پاکٹس میں جو ہیں آپ کی ساری چیزیں آپ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہو چیزیں کی وائپس ادر پڑی ہوئی ہیں اور جو ہیں پیمپرز ادر پڑی ہوئی ہیں تو پھر وہ مشکل نہیں ہوتا اس کی زبز کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے میں نے یہ درا سے لیا تھا جہاں سے میں نے لیا تھا میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اگر آپ لوگوں نے لینا ہو تو اس کے اندر سے کافی سپیس ہے اور سب سے اچھی بات ہے اس کے اندر پاکٹس کافی ہیں جو چیزیں جو ہیں آپ کی ارگنائز ہو جاتی ہیں لیک یہاں پر دو شولڈر سٹرپ ہیں جو کہ بلکل آپ ایزی لی اس کو کیری کر سکتے ہیں یہاں پر ہنڈل بھی بنا ہوا ہے اگر آپ یہاں سے اسے کیری کرنا چاہے ہیں تو بھی آپ آسانی سے کیری کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں انہوں نے ایک زب دی ہوئی ہے جو کہ نیچے اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ کپڑے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بیگ میں ہم نے سب سے نیچے رکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں نکالنے کے لیے پہلے اوپر والے سارے چیزیں ہمیں اس کا سپیس جو ہے ساری چیزیں نکالنی پڑتی ہیں اس کو خالی کرنا پڑتا ہے پھر ہم جا کر جو سب سے لاسٹ میں چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے یہاں پر ایک زب دی ہوئی ہے جو کہ ایسی لی آپ نے جو سب سے لاسٹ میں جو چیز آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے بچے کی بلینکٹ ہے یا اس کی چیننگ شیٹ ہے یا اس کا ٹاول ہے جو بھی ہے آپ لوگ آسانی سے یہاں سے نکالیں گے اور اس زب کو بند کر دیں گے اور زب کی کوالٹیز بھی بہت اچھی ہیں بیگ کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے میں اس کو فور مند سے یوز کر رہی ہوں اور کوالٹیز بہت اچھی ہے تو چلیں اب اس کی چیزیں ارگنائز کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کو اپنے بیبی کا بیگ جو ہے ارگنائز کرنا ہے میں کون کون سی چیزیں کیری کرتی ہوں اگر مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں میرہ کا کون کون سا سمان اس میں کیری کرتی ہوں تو اب ہم بیگ میں چیزیں ارگنائز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ٹاول رکھیں گے ایک چھوٹا والا جو ٹاول ہوتا ہے فیس ٹاول وہ رکھ لیں گے یہ اس کی بھی کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے بچے جو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں موہ وغیرہ ہاتھ وغیرہ گندے کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس ہو کے آپ لوگ اپنا ٹاول بچے کا یوز کر سکیں اس کے بعد آ جائے گی بلینکٹ میں نے بلینکٹ کو اس طرح رول کر لیا ہے اس طرح جو ہے بلینکٹ سپیس کم لیتی ہے کیونکہ سردیاں ہیں سردیوں کے حساب سے ایک بلینکٹ بھی آپ کے بیگ میں ہونی بہت ضروری ہے تو یہاں پر بلینکٹ آ جائے گی اس کے بعد آ جائیں گے بچے کے کپڑے رکھنے ہیں آپ نے اپنے بچوں کے کپڑے اپنے حساب سے رکھنے ہیں کہ ایک دن میں آپ کا بچہ کتنے کپڑے گندے کرتا ہے یا آپ کو کتنے کپڑوں کی ضرورت ہے آپ نے اس حساب سے اپنے کپڑے جو ہیں بچوں کے رکھ لینے ہیں میری مرہا ماشاءاللہ سے دودھ نکالتی ہے کافی زیادہ تو میں اس کے دن میں مجھے پتا ہوتا ہے کہ دن میں چار سے پانچ سوٹ اس کے مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ چار سے پانچ سوٹ اس کے ہوں عموماً ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی میں دن میں اس کے چھ بار بھی کپڑے چینج کر دیتی ہوں تاکہ اس کے پاس سمیل نہ آئے دودھ کی وہ دودھ ماشاءاللہ کافی زیادہ پھینکتی ہے تو اس وجہ سے تو میں مرہا کے چار سوٹ کیری کرتی ہوں اگر مجھے کہیں ایک دن کے لیے جانا ہے پانچ سوٹ اس نے پینا ہوا ہوتا ہے تو یہ چار سوٹ مرہا کے اس بینگ میں ایزی لی دیکھیں آگئے اور اس کی بلینکٹ بھی آگئی اور اس کا ٹاول بھی آگیا کیونکہ ابھی تھنڈ ہے سردیاں ہیں اور سردیوں کی کپڑے موٹے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سپیس لیتے ہیں تو دو اس کی جو گرم ٹوپیاں ہیں وہ رکھ لیں گے اس کے بعد یہ ہائی نیک آگئی ایک ہائی نیک رکھوں گی اور ایک یہ سویٹر رکھوں گی یہ سویٹر میں مرہا کو رکھوں گی سردی کی وجہ سے پہلے اس کو باڈی سوٹ پہناتی ہوں باڈی سوٹ کے بعد اس کو میں یہ سویٹر پہنا دیتی ہوں اگر بہت زیادہ تھند ہوتا تو پھر اس کی اوپرسہ میں یہ ہائی نیک پہنا دیتی ہوں اور اس کے اوپرسا جو اس نے سوٹ پہنا ہوتا ہے وہ ملتrage 3 بار لیئرنگ کرتی ہوں اس کے بعد پھر میرہا کی جو 4ھ لیئرنگ ہوتی ہے اس نے جو سوٹ پہنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے یہ میں تب کرتی ہوں جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے جب میں گھر میں ہوتی ہوں پھر میں اتنی لیرنگ نہیں کرتی پھر میں سمپل باڈی سوٹ ہائی نیک اور جس میں سوٹ پہننا ہوتا ہے وہ پہنا دیتی ہوں زیادہ نہیں اسے کپڑے پہناتی کہیں جانا ہو تو پھر میں اس کو بہت زیادہ کور کر کے لے کے جاتی ہوں اتنی تھنڈویں اپنے بچوں کو جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ کیر کریں گے تو بچے کم بیمار ہوں گے تو اب اس میں یہ آگئے اس کے بعد جیسے میں نے بتایا ہے کہ میرہ دودھ وغیرہ نکالتی ہے تو میں اس کے ببز رکھتی ہوں جن کو میں اس طرح سے فولڈ کر لیتی ہوں جس کی وجہ سے وہ پھر سپیس کم لیتے ہیں اور ایزیلی جو ہیں فٹ ہو جاتے ہیں ان پاکٹس میں یہاں پر اس کے ببز آگئے اس کے بعد یہ میٹنز آگئے میں میرہ کو میٹنز ضرور پہناتی ہوں جب بچہ مو میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے میرہ ماشاء اللہ فائی فون میں سٹارٹ ہے وہ بہت زیادہ مو میں ہاتھ ڈالتی ہے جس کی وجہ سے میں اسے میٹنز پہنا کے رکھتی ہوں اور میں ان کو اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں کبھی بھی اس کو شاک جڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ مو میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتی ہے اور مو میں ہاتھ جب ڈالتی ہے تو پھر وہ وومٹ کر دیتی ہے دو ساکس رکھ لیں گے اور دو سے تین میٹنز رکھ لیں گے اپنے مطابق اپنے حساب سے اپنے بچے کی ڈیمانڈ کے حساب سے آپ لوگ اپنے کپڑے جو ہیں کیری کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں ادھر ہی ایڈجیسٹ کر دیتی ہوتی ہوں ویپس کے ساتھ ہی میں اس کے میٹنز رکھ دیتی ہوں اور اس کے جو ساتھ والی پاکٹ ہوتی ہے اس میں میں اس کے ساکس اور جو مجھے کوئی بولے کے جانے ہوتے ہیں میں وہ اس میں ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میرہا کے ڈائپرز آ جائیں گے میں میرہا کو پیمپرز کے ڈائپرز یوز کرتی ہوں جب سے وہ پیدا ہوئی ہے مطلب اچھے ڈائپر یوز کریں اسے بچوں کو ریشز ہونے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو میں یہ یوز کرتی ہوں باقی آپ لوگ کے بچوں کو جو سوٹ کریں آپ لوگ وہ یوز کریں تو اس پاکٹ میں میرہا کے سارے پیمپرز آ جاتے ہیں اچھا اب ہماری اس پاکٹ میں بھی سمان آ گیا اس میں بھی آ گیا اس میں ہمارے ڈائپرز آ گئے اب ہماری یہ پاکٹ بھی بچ گئی ہے اور یہ والی پاکٹ بھی فری ہے اب اس پاکٹ میں میں کیا کرتی ہوں اس پاکٹ میں میں میرہا کا لوشن جو ہے وہ رکھ دیتی ہوں اس کے بعد پاودر آ جاتا ہے پاودر رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں میرہا کا یہ جو ہے کوئی بھی مسٹ جو ہے باڈی مسٹ وہ رکھ لیتی ہوں اچھا اس کے بعد آ جائے گا یہ بی بی چیز ٹرپ یہ میں اپنے بیگ میں ضرور رکھتی ہوں اس کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ زب والی پاکٹ میں میں اس کی جو میڈیسنز تھوڑی بہت کیری کرنی ہوتی ہیں وہ رکھتی ہوں اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈائی گیس کے ڈرابز جو میں کبھی نہیں بھولتی ان کو میں ہر جگہ اپنے ساتھ کیری ضرور کرتی ہوں تاکہ بچہ کبھی بھی آپ کا ایریٹیٹ ہو سکتا ہے تاکہ آپ خود ہی چیک کر لیں کہ یہ آپ کے بچے کو فیبر وغیرہ تو نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اکارڈنگ آپ نے آگے کیا کرنا ہے آپ وہ کر سکے ٹھیک ہو گیا یہ آ جائے گا اس کے بعد یہ نورسلن پی کے ڈرابز ہیں یہ میں اپنے ساتھ ضرور کیری کرتی ہوں اس پاکٹ میں یہ آ جائیں گے اور یہ پاکٹ ہو گئی جی کمپلیٹ اس میں ساری میرہ کی میڈیسنز وغیرہ آگئی اچھا اس کے بعد اگر آپ کے بچوں کے سر پہ بال ہیں ابھی میرہ کے بال بہت زیادہ کم ہیں تو اس طرح کا کوم جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے جن کے بال ہیں سر پہ آپ یہ بھی ضرور رکھا کریں بچوں کے بالوں کو کنگی وغیرہ کرنے کے لیے اس طرح کا بریش جو ہے بہت ہی سوفٹ سا بریش ہے یہ تو یہ بھی کیری کریں ساتھ میں ابھی میں نہیں کرتی کیونکہ میرہ کے سر پہ بال بالکل نہیں ہیں تو انشاءاللہ جب آ جائیں گے تو پھر کیری کیا کروں گی تو یہاں پر دیکھیں بیگ میں ابھی بھی کافی زیادہ سپیس ہے کافی سمان بیگ میں ابھی بھی آ سکتا ہے پر بس ٹھیک ہے اب اتنا میں نے ڈال لیا جو مجھے ضرورت کا ہوتا ہے اس کافی سپیشیس بیگ ہے ابھی تو سردیاں ہیں ان کے کپڑے موٹے رکھنے پڑتے ہیں جب گرمیاں ہوں گی تو بہت لائٹ سے کپڑے ہوتے ہیں جو اتنا سپیس نہیں لیتے اب بات کر لیتے ہیں ان کے سائیڈ پاکٹس کے ہم لوگ کیا رکھیں گے تو سائیڈ پاکٹ میں آ جائیں گی وائپس ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے اس طرح سے پاکٹ دی ہوئی ہے جس میں آپ ایزیلی یہاں سے وائپس نکال کے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس طرف والی جو پاکٹ سائیڈ پہ ہے اس میں ہم لوگ رکھ دیتے ہیں چینجنگ شیٹ جس کو اس طرح فولڈ کر کے میں رکھوں گی جو کہ بہت ہی کم سپیس لیتی ہے ٹھیک ہے یہ آ جائے گی ایک سائیڈ پہ اچھا اس کے بعد میں یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی یہ فیڈر وارمر ہے جو میں نے دراز سے لیا تھا یہ الیکٹرک ہے لیکن آپ اس کو پاور بینک پہ چلا سکتے ہیں گاڑی میں پلگ ان کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو اگر آپ کہیں گئے ہوئے ہیں تو پھر ریزار باتے سردیاں ہیں تو بچوں کے پانی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ بار بار گرم کرنا پڑتا ہے جن کے بچے فارمولا ملک پیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پر فیڈر کو بھریں گے پانی کا بھر کے اس میں آپ لوگوں نے اس طرح رکھ دینا ہے رکھ کر آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے بند کر دینا ہے اس کو پلگ ان کر دینا ہے کسی چارجر کے ساتھ یا آپ پاور بینک یوز کر سکتے ہیں یا آپ گاڑی میں اس کو لگا دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے ایک لیمٹ تک گرم ہو جاتا ہے جتنا ہم بچے کو آسانی سے دے سکیں بلکل بھی زیادہ گرم نہیں کرتا ایک نارمل ٹمپریچر پہ آ کر بس ٹرپ ہو جاتا ہے اس کے بعد جتنی دیر بے شک آپ لگا رہے اس میں پانی بلکل بھی اوور گرم یہ نہیں کرے گا نارمل سا ٹمپریچر رہتا ہے پانی کا جو بچے کو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں کم از کم آدھا پونہ گھنٹا لگ جاتا ہے اس میں آپ یہ کہیں کہ بلکل بائل ٹائپ ہونے لگ جائے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا صرف یہ ہلکا سا پانی کو لیوک وام کرتا ہے بس تو مجھے یہ کافی آسان لگتا ہے مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں اس کو گاڑی میں لگا لیتی ہوں یا میں پاور بینک لگا کر تو اس کو بیگ میں جو ہے اپنے ساتھ کیری کر لیتی ہوں اور جب بچے کو فارمولا ملک دینا ہوتا ہے تو آپ کے پاس پانی گرم ہوتا ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں تو یہ میں اپنے ساتھ ضرور کیری کرتی ہوں اس کو تو اس کو جو ہے ادھر رکھ دوں گی اگر آپ نے پاور بینک لگانا ہے تو پھر آپ پاور بینک کو ادھر ڈال دیں اور فیڈر کو جو ہے اس میں وارمر میں لگا کر آپ بیک کی جو یہ والی جو سپیس ہے خالی ہوتی ہے اس کے اندر اس سائیڈ پہ فیڈر آسانی سے آ جاتا ہے ہر پاور بینک اس میں لگ کر یہاں سے جو ہے کیبل جو ہے باہر آ جاتی ہے اور آپ کیا جو فیڈر ہے اس میں پانی بہت اچھے سے گرم رہتا ہے اس کے بعد اس کے فرنٹ پاکٹ آ جائے گی فرنٹ پاکٹ میں ہم کیا رکھ سکتے ہیں فرنٹ پاکٹ میں کافی زیادہ سپیس ہے تین پاکٹس ہیں ایک یہاں پر پاکٹ دی ہوئی ہے انہوں نے تو اس میں ہم کیا رکھیں گے میں اس میں کیا رکھتی ہوں میں پہلے میں آپ لوگوں کو وہ بتا دیتی ہوں کہ میں اس میں پہلے میرہ کا فیڈر رکھتی ہوں فیڈر آ جاتا ہے یہ یہاں پر فیڈر اس کا فکس ہو کے آ گیا اور اس کے بعد اچھا میں یہ والا پورا فارمولا کنٹینر اٹھانے کے بجائے نا میں اس کو لے یہ سیکشن بنے ہوئے فارمولا مل کے لیے تو میں یہ لے لیتی ہوتی ہوں اس میں پھر آپ اپنے بچے کے رکارڈنگ جتنا آپ کا بچہ آپ کو پتا ہے فیڈ لیتا ہے اتنا فور آنس لیتا ہے آپ اس میں ڈال لیں 3 لیتا ہے 3 ڈال لیں 2 لیتا ہے 2 ڈال لیں میں کیا کرتی ہوں میں ایک میں 4 ڈال لیتی ہوں اس میں بھی 4 ڈال لیتی ہوں اس میں 3 ڈال لیتی ہوں اس میں 2 ڈال لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ایزی لی آپ اس کے جو سیکشن ہے وہ علیدہ علیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے جو جتنے مثلا فارمولا بنانا ہے جتنا اس کو آپ لوگوں نے اوپر کرتے جانا ہے جو یوز ہوتا جائے اس کو خالی نیچے ڈبیاں کرتے جانا ہے بہت آسان مجھے لگتا ہے تو مجھے کہ جانا ہوتا ہے تو میں اس میں 4 ڈال لیتی ہوں جتنا مجھے چاہیے ہوتا ہے اس حساب سے میں کونٹیٹی بنا کر تو میں مارکر کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ یہاں پر لکھ لیتی ہوتی ہوں کہ کس میں میں نے کتنے آنز بنائے ہیں تو اس سے کافی آسانی رہ جاتی ہے سمپلی آپ نے بس اس کو اوپن کرنا ہے اور فیڈر کے اندر جو بھی آپ نے فارمولا ڈالا ہوا ہے وہ سارا اس میں فیڈر میں ڈال لینا ہے تو بس بند کر کے بچے کو شیک کر کے آپ نے دے دینا ہے تو یہ ادھر آ جائے گا اس کے بعد سوڈو کریم آ جائے گی کچھ کومنٹس آئے ہوئے تھے کہ کوئی ریش کریم بتا دیں تو سوڈو کریم بیسٹ کریم ہے ریشز کے لیے آپ ریشنل کریم بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر سوڈو کریم آ جائے گی اور اس کے اوپر آ جائے گی یہ جانسنز کی کریم اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ ٹیشو پیپرز لے لیں ٹیشو پیپرز کو رکھ لیں اس میں اس کے فرنٹ پاکٹ میں اور سینٹائزر مسٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں کی بیبی بیگ میں کیونکہ کافی ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ہاتھ نہیں دھو سکتے ہیں ہمارے پاس ہینڈ وش کرنے کے لیے نہیں کوئی پانی یہ کچھ آپ گاڑی میں ہیں ٹریول کر رہے ہیں ہاتھ گندے ہو گئے ہیں بچے کو فیڈ کروانا ہے تو سینٹائزر یوز کریں سینٹائزر ہاتھوں کو لگائیں اور دین اپنے بچے کو فیڈ کروائیں جو ماں فارمولا دیتی ہیں فارمولا بنانے سے پہلے ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو پہلے اچھے سے سابون سے واش کیا کریں اس کے بعد فارمولا بنایا کریں اگر آپ سفر پہ ہیں تو ہاتھ نہیں دھو سکتے تو پھر آپ سینٹائزر لگائیں سینٹائزر لگا کے پھر آپ بچے کو فرمولا بنا کے دیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر سینٹائزر آ گیا اچھا اس کے بعد ہماری یہ والی پاکٹ بھی ہو گئی کمپلیٹ اب ہم اس کی زپ کو کریں گے بند تو یہ ہمارا جی پورا بی بی بیک جو ہے بلکل ساری چیزوں کے ساتھ ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کی جو یہ والی پاکٹ جس کی میں نے بات کی تھی یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو کھولیں بچے کا سوٹ نکالنا ہے بچے کی بلینکٹ نکالنا ہے یا ٹاول نکالنا ہے تو آپ ایزی لی یہاں سے اس کو نکالنا ہے تو مجھے یہ اس کی چیز کافی اچھی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو آپ لوگوں کے پیار محبت اور سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی شیئر کرتی ہوں جو میں ایکسپیئرینس کر چکی ہوتی ہوں یا مجھے کوئی چیز جو ملتی ہے جو مجھے لگتا ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے تو میں وہ ایکسپیئرینس جو اپنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو پسند بھی آتا ہے بہت شکریہ آپ سب کی پیار محبت اور سپورٹ کا انشاءاللہ ایسے بہت سے ویڈیوز آتی رہیں گی اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ